بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ اور آپ کے اہلِ حانہ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپریشنز اور پروڈکشن مینجمنٹ کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں لاس لیکچر میں ہم نے ایک آپریشن اور پروڈکشن مینجر کی کچھ امپورٹنٹ کریکٹریسٹکس ڈسکس کی تھی کچھ امپورٹنٹ ٹریٹس کو ڈسکس کیا تھا وائل سیلیکٹنگا پروڈکشن اور آپریشن مینجر وہ کریکٹریسٹکس ہم نے دیکھی تھی کہ اگر ہم خود بینگ این آپریشن اور پروڈکشن مینجر کہیں پر اگر اپوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ کریکٹریسٹکس ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اور اگر ہم کسی اپنی ارگنیزیشن کے لیے کسی اپریشن اور پروڈکشن مینجر کو ہائر کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس پندے میں اس کینڈیڈیٹ میں وہ کریکٹریسٹکس اور ٹریٹس جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ ایمپورٹن ٹاپک ہے اور ایٹیز این اوورویو آف آر ہول سلیبس ٹاپک ہے جی پرائیمری فنکشنز آف اوپریشن مینجمنٹ کہ اوپریشن یا پروڈکشن مینجمنٹ میں یا اس اوپی ایم میں مین فنکشنز جو ہیں وہ کون سے ہیں اس کے تو یہ جو مین فنکشنز اور جو پرائیمری فنکشنز ہیں that we are going to discuss today یہ پرائیمری فنکشنز ایکچلی وہ ہی ہے جن کو ہم فردر نیکسٹ اسی سیکمنٹ میں سٹیپ بے سٹیپ پڑھیں گے چیپٹر وائز یا ٹاپک وائز تو آج ہم ان جسٹ ان پرائیمری فنکشنز کا جسٹ اوورویو دیکھیں گے اپنے اس ٹاپک میں اور فردر ہم نے اب جتنا بھی ہم نے پڑھنا ہے ہم ہمارا مین فوکس ان ہی پرائیمری فنکشنز پہ اور ان کے اندر آنے والی چیزوں پہ ہوگا یعنی یہ جو پرائیمری فنکشنز ہیں there are 8 پرائیمری فنکشنز that we will discuss in this ٹاپک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی 8 main topic ہے 8 chapters ہے جو ہم اپنے اس OPM کے syllabus میں 602 code کے تحت discuss کریں گے تو operation and production management جس طرح ہم نے ابھی تک جتنا پڑھا اس subject کے بارے میں ہمیں اتنی سمجھ آ گئی کہ it is concerned with the conversion of inputs into outputs using some physical resources کہ OPM کا سب سے important اور main function کیا ہے کہ ہم نے raw material کو transform کرنا ہے into finish goods we have to add some value to a particular raw material so that we might be able to obtain a specific finish goods تو اس کے لیے وہ ہم نے کس طرح achieve کرنا ہے raw material کو finish goods میں inputs کو outputs میں convert کرنا ہے with keeping organizational objectives in mind اور effectiveness اس کی efficiency ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ کچھ 8 main primary functions ہیں OPM کے جو کہ ہم نے step by step اسی طرح ان کو focus کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلے سب سے پہلا جو main function ہے وہ ہے جی location of facilities location of facilities یعنی ہماری جو organization ہے ہمارا جو production unit ہے اس کی location کو select کرنا ہے یہ بہت ہی important decision ہوتا ہے suitable location کو select کرنا اس location کو select کرتے ہوئے کون کون سے factors ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے جب ہم details سے اس topic کو پڑھیں گے next ہمارا یہی پہلا topic ہوگا location والا جس میں ہم کافی details سے دیکھیں گے کہ location کو select کس طرح کیا جاتا ہے اور کون سے ایسے important factors ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے while selecting a suitable location تو جی یہ بہت important decision ہوتا ہے کہ proper location کو select کیا جائے کیونکہ بہت زیادہ heavy investment کرنی ہوتی ہے ہم نے location میں اس کی building میں plants میں اور machinery وغیرہ میں تو اگر ہم improper location کو select کریں گے تو یہ بہت ساری ہماری جو huge investment ہے وہ fail ہو سکتی ہے اور پھر ہم نے location کو select جب کرنا ہوتا ہے تو اپنے vendors یعنی suppliers اور پھر اپنی market target market جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم نے further future میں کوئی extension یا expansion plan ہوتا ہے کہ further ہمیں اس کو مزید extend کرنا پڑے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے while selecting a location for our factory or organization second important function ہے OPM کا plant layout سب سے پہلے ہو گیا plant location کہ وہ plant وہ factory وہ organization اس کی location کہاں پہ ہوگی کتنا area ہوگا کتنا area covered ہوگا کتنا uncovered ہوگا کتنا distance ہوگا کسٹمر سے شہر کے اندر ہوگا شہر سے باہر ہوگا یہ بہت سارے important factors ہیں جن کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ details سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جب اس topic کو properly پڑھیں گے دوسرا important function ہے OPM کا جی layout layout means arrangement layout means usually physical arrangement اب physical arrangement arrangement کس چیز کی machinery کی machinery machinery ہمارے پاس آ چکی ہے ہم نے اس machinery کو arrange کس طرح کرنا ہے یہ بہت important چیز ہے ہم نے اس کو اپنی product کے لحاظ سے arrange کرنا ہے یا ہم نے اس کو process کے لحاظ سے arrange کرنا ہے یہ بھی ہم detail سے پڑھیں گے کہ layout جو ہے further کتنی types کا ہو سکتا ہے یا ہم کتنی طریقوں سے ان machinery کو arrange کر سکتے ہیں بھارال ہم نے arrange کرنا ہے جو configuration ہے ہماری machinery کی plant کی وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہماری جو physical requirement ہے وہ properly meet ہو رہی ہو اور ہماری جو machinery ایک machine سے next machine جو ہے اس سے next machine ایک specific جو process ہے ہماری production کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو follow کرتے ہوئے ہم ان اپنی ساری machines کو physically arrange کرتے ہیں تو plant layout is a plan for optimum arrangement of facilities including personals operating equipment storage space material handling equipments and all other supporting services along with their design of best of structure to contain all these facilities ٹھیک ہے جی یہ دو main proper primary functions ہوگئے OPM کے کہ سب سے پہلے ہم نے location کو select کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے پھر ہماری جو plant اور machinery ہے اس کے layout کو select کرنا ہوتا ہے کہ اس machinery اور plant کو کس طرح range کیا جائے گا third and one of the most important function of OPM is material handling سب سے زیادہ جو آپ کہ لی جی کہ important ہے وہ میرے خیال سے یہ material handling ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی اپنی product کی cost نکال لیں تو آپ جو product manufacture کر رہے ہیں اس product کی total cost ہے اس cost کا 50 to 75 percent جو اس کی cost ہوتی ہے اس material کی ہوتی ہے یعنی اگر ایک چیز آپ 100 روپے کی آپ کو cost کر رہی ہے manufacturing کر کے تو اس 100 روپے میں سے 50 سے لے کر 75 روپے تک آپ کی cost جو لاغت آئی ہوگی وہ اس کے raw material کی ہوگی for example 60 روپیز آپ کے raw material کی cost آئی اس پر 30 35 یا 20 25 جتنی بھی فردر اس کی جو production cost آگی اس پر پھر 5 7 پر 5 یا 7 روپے آپ نے اپنا profit رکھ کے اس کو sale کیا تو material اس لحاظ سے بہت important ہے اور اگر material کو properly handle نہ کیا جائے تو پھر material کی wastage بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب material کی wastage ہوگی آپ کی in process inventory ہو جائے گی آپ کا material wastage ہوگا تو آپ کی production cost ہے وہ بڑھ جائے گی جب cost بڑھ جائے گی تو آپ پھر اس cost پہ جب اپنا profit لیں گے تو آپ market میں compete نہیں کر سکیں گے same product آپ کا competitor for example اگر 100 روپے میں دے رہا ہے تو آپ کو cost ہی 100 روپے کی کاری ہوگی تو آپ مارکٹ میں کس طرح اس سے پھر compete کریں گے کیونکہ آپ نے را میٹیریل بہت زیادہ یوز کر دیا ہے ویسٹ کر دیا ہے یا میٹیریل کی بیک ٹریکنگ زیادہ ہے آپ نے میٹیریل کو ہینڈل پراپرلی نہیں کیا تو بیک ٹریکنگ ہو رہی ہے میٹیریل بار بار سٹور روم سے پرڈکشن ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہا ہے وہاں سے پھر واپس آ رہا ہے اس آنے جانے میں وہ ضائع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے میٹیریل ہینڈلنگ اس طرح کرنی ہے کہ وہ سٹور روم سے مشین تک پھر ایک مشین سے دوسری مشین تک وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے میٹیریل سموتھلی چلتا رہے اور کوئی بھی میٹیریل کی سٹور روم میں واپسی نہ ہو اور دورنگ دی پروسیس جو ہے کوئی بھی میٹیریل ویسٹ بھی نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ جی سٹوڈنس تو اس حوالے سے میٹیریل ہینڈلنگ بہت امپورٹن فنکشن ہے سب سے امپورٹن چیز جس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ میٹیریل ہینڈلنگ ہے کیونکہ جب ہم کسی ارگنیزیشن میں ایسے اپوریشن اور پروڈکشن مینجر اپوائٹ ہوتے ہیں تو ایسے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ارگنیزیشن بلکل زیرو سے سٹارٹ ہو رہی یعنی جو پہلے دو فنکشن ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو سیلیکٹ کرنا یا ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو ایسے بہت ریئر چانسز ہے جب ہم کہیں پر اگر اپوائٹ ہوتے ہیں ایس اپوریشن اور پروڈکشن مینجر تو وہ ارگنیزیشن پہلے سے ہی اسٹیبلش ہوگی پہلے سے ہی رننگ پوزیشن میں ہوگی اس کی لوکیشن بہت ارسہ پہلے سیلیکٹ ہو چکی ہوگی پلانٹ کی جو لے اوٹ ہے جو وہ سیلیکٹ ہو چکا ہوگا وہ رننگ کنڈیشن میں ہوگا تو جب ہم اپوائنٹ ہوں گے وہاں پر ایز اپریشن اور پروڈکشن مینجر تو تیسرا پوائنٹ یہ تیسرا فنکشن جو ہے مٹیریل ہینڈلنگ اور اس سے آن ورڈ جتنے فنکشن ہیں ان کے ساتھ ہمارا کنسرن زیادہ رہے گا ٹائم تو اس لیے یہ مٹیریل ہینڈلنگ ہمارے لیے کہہ لی جیئے کہ سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہوگا اب ریسنٹلی بہت ساری نئی ریسرچز آئی ہیں بہت سارے نیٹ ٹولز ہیں جو کہ مارڈرن مینفیکچرنگ آرگنیزیشن جن کو یوز کرتی ہیں اس میں بہت ساری مٹیریل ہینڈلنگ ڈیوائسز آ چکی ہیں مٹیریل ہینڈلنگ ڈیوائسز سے مراد کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں بہت ساری آپ نے ڈاکومنٹریز جو ہیں نیٹ جیو نیشنل جیوگرافک پہ میگا فیکٹریز کے نام سے دیکھی ہوں گی وہاں پر جو مارڈرن مینفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ اپنے آپ کو آرٹومیٹ کر رہی ہے اور کر چکی ہے وہ آرٹومیشن کی تو جب آٹومیشن آجے گی مٹیریل ہینڈلنگ میں بھی مٹیریل ہینڈلنگ کے لیے بھی ہم مختلف جب ڈیوائس یوز کرتے ہیں تو دین دیر آر لیس چانس کہ ہم اس میں کوئی غلطی کریں یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائیں تو مٹیریل ہینڈلنگ is a prime consideration in designing new plant and several existing plants تو یہ ہوگی ہمارے تین important primary functions تیسرا تھا material ہینڈلنگ اب fourth primary function جو ہے ہمارا being an operation and production manager یا OPM کا جو چوتھا important function ہوتا ہے وہ ہے product design product design is the conversion of ideas into reality جو ہم ideas لے کر چلے تھے اس اپنی organization کو start کیا تھا ان ideas کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پہلے location کو select کرنا پڑا پھر اپنے plants اور machinery کو properly arrange کرنا پڑا پھر raw material کی possibility availability اس کو ہم نے focus کیا fourth number پہ جو function ہے fourth number پہ جو کام آتا ہے یہاں پہ ہمارا وہ idea جو ہے وہ reality میں change ہونے لگتا ہے وہ product design اب product design ہم جب اس کو detail سے پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کے دو cases ہو سکتے ہیں product design میں پہلے case میں ہم ہم existing product کو upgrade کرنا ہوتا ہے کہ ایک product ہے جو already ہماری چل رہی ہے market میں exist کر رہی ہے ہم نے اس کا نیا model introduce کروانا ہے with some additional features یا اس میں کوئی complaints آگئی ہیں ان complaints کو ہم دور کرنا ہے تو ایک existing product کو upgrade کیا جا سکتے اور دوسرا جو important task ہوتا ہے which is relevant difficult task وہ ہے کہ ہمیں اپنی نئی product کو launch کرنا پڑ سکتا ہے sometimes we have to launch entirely a new product for example اگر ہم automobile industry کی بات کریں تو for example ہم bikes بنا رہی ہیں اور ہماری ایک bike market میں چل رہی ہے وہ for example کسی بھی brand کے آپ example لے لیجیے for example united کی ایک bike 70cc bike جو ہے وہ market میں چل رہی ہے اب united والوں کو product design میں دو طرح سے challenges سامنا کرنا پڑ سکتا دو طرح سے product کو design کرنا پڑ سکتا ہے جو existing ان کی 70cc bike market میں چل رہی ہے definitely وہ اس کو ایک سال بعد یا دو سال بعد کچھ نئے features کے ساتھ یا کچھ changes کے ساتھ اس کو upgrade کریں گے تو یہ ہو گیا existing product کو upgrade کرنا اب دوسرا ایک اور idea بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نئی product launch کرنا چاہ رہے ہیں for example کہ یہ 70cc bike market میں چلتی رہے اب وہ 100cc یا 125cc یا 150cc ایک نئی product launch کرنا چاہ رہے ہیں which is entirely different from previous product جو market میں پہلے چل رہی تو دونوں صورتوں میں product design ہی ہے لیکن دونوں existing product کو upgrade کرنے میں اور entirely new product launch کرنے میں فرق ہوتا ہے جو کہ ہم details پڑھیں گے جب ہم اس chapter اس topic کو پڑھنا شروع کریں گے اب یہ product design ہے اس میں میں نے دو باتیں آپ کو بتائیں کہ ہم existing product کو upgrade کر سکتے ہیں اور نئی product بھی launch کر سکتے اب دیکھیں اگر ہم existing product کو upgrade کرنا جا رہے ہیں تو اس میں بھی دو possibilities ہوتی ہیں ایک یہ ہوتی ہے کہ اس existing product میں کچھ problems ہو سکتی ہیں ان problems کو دور کرنا ہے ہم نے یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ problem کوئی نہیں کچھ عرصہ product چل چکی اب customers جو اپیرنس چینج دیکھنا چاہ رہے ہیں یا اس کو نئے کلرز یا نئے لک کے ساتھ دیکھنا چاہ رہی ہے اب ان دونوں صورتوں میں marketing department جو ہوتا ہے وہ بڑا important role play کرتا ہے یہ marketing department کا ہی کام ہوتا ہے کیونکہ customer کے ساتھ direct interaction جو ہے product کو sale sale جو contact ہے وہ marketing department ہوتا ہے تو whenever we have to design a product it will be on the consideration of marketing department marketing department ہمیں recommend کرے گا marketing department ہمیں بتائے گا کہ ہماری product میں customer یہ changes demand کر رہا ہے یا یہ problem ہے اس problem کو دور کر نا ہے یا ایک اور نئی product کی space market میں ہے تو ہم ایک نئی product launch کریں تو it is the responsibility of marketing department اور ہم marketing department کی recommendation پر ہی یہ کام کرتے ہیں اس لئے یہ product design کا phase ہوتا ہے اس کو ہم 3 main phases یا 3 main functions میں divide کر دیتے ہیں وہ 3 main functions جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں جی marketing product development and manufacturing marketing product development and manufacturing اب marketing میں یہی phase ہے جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ marketing function in product design is related to the identification of customers requirement جس میں marketing department and requirements کو identify کرتا ہے اور پھر ہمیں recommendations دیتا ہے product design کے حوالے سے product development is a function in which we translate the needs of customers given by marketing department into technical specification and designing product development function اور phase میں ہم marketing department کی جو recommendations ہوتی ہیں جو requirements ہوتی ہیں کسٹمر کی طرف سے ان کو ہم technically judge کرتے ہیں کہ ایسا possible بھی ہے یا نہیں اور اگر ایسا possible ہے تو اس ہمارے budget کے اندر اندر possible ہے یا اس سے budget بہت زیادہ ہو جائے گا product کی cost بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہ ساری technical جو considerations ہیں وہ ہم product development میں دیکھتے ہیں and then third function of product design is manufacturing جس میں ہم اس product کو پھر properly manufacture کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تین functions ہیں product design میں جن سے ہمارا واسطہ رہتا ہے ان کو تھوڑا سا brief میں نے بھی کر دیا next ہم detail جب اس product design کو detail سے پڑھنا شروع کریں گے تو اس وقت آپ سے بہت اندازہ ہو جائے گا چار functions ہم نے OPM کے بھی تک discuss کر دی ہے there are eight functions in total اس میں صرف چار ہم discuss کر چکے ہیں وہ چار کون سے ہیں میں ایک دفعہ repeat کر دیتا location کو select کر نہ plant اور machinery کا layout select کر نہ material handling and product design now the fifth important function of OPM is process design once you have selected once you have decided to produce a new product or to upgrade an existing product product کچھ بھی آپ نے decide کر لیا جب آپ اس کام کو کرنے لگیں گے تو now you have to select a specific process specific procedure to upgrade that product or to design a new product تو وہ specific process or production process یا procedure آپ adopt کریں that is actually process design کہ آپ نے را material کو finished goods میں convert کس طرح کرنا ہے کون کون سی machinery use کرنی ہے کون سا process use کرنا ہے اگر کوئی chemical process کے through آپ کی product بنی ہے تو اس chemical process میں کون کون سے chemical use کرنے ہے کون سے فارمولas use ہونے ہیں اس قسم کے سارے decisions جو ہیں یہ ہمارے process design میں آجاتے ہیں جی students تو process design بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اچھے سے next جو six function ہے that is production planning and control یہ بھی بہت important ہے اس function کے through ہم اپنے production کو properly plan کرتے ہیں control کرتے ہیں تا کہ ایک specific standard کے مطابق production لی جا سکے تا کہ ہماری جو organization ہے وہ efficient organization کے ساتھ effectiveness کو بھی achieve کر سکے جس سے ہم نے پڑا تھا کہ اگر آپ جتنا raw material use کر رہے ہیں اس کے مطابق اگر آپ output generate کر پاتے ہیں تو یہ efficiency ہے اور اگر آپ اس efficiency کو achieve کرتے ہوئے ایک specific standard کو بھی meet کرتے ہیں اور maintain کیے رکھتے ہیں اس کو then it is effectiveness to production پڑکشن پلانی کنٹرول وہ important function ہے جس کے تھو ہم اپنی organization کی efficiency اور اس کی جو effectiveness ہے اس کو کھ achieve ڈی پڑکشن 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 lies in this statement first plan your work and then work on your plan production planning and control پورے کا پورا function جو ہے وہ اس phrase میں ہے کہ first plan your work then work on your plan تو main functions جو production planning and control میں شامل ہیں یعنی اس کے sub functions جو ہیں اس میں سب سے پہلے تو planning ہے جس میں ہم advance میں decide کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس نے کرنا ہے کس کے through کرنا ہے کون کون سی چیزوں کے ساتھ کرنا ہے کس technology کو use کرتے ہوئے کرنا ہے یعنی جتنے بھی question marks ہوتے ہیں وہ سارے planning میں ہم ان کا answer اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ان کو plan کر لیتے ہیں اس ایک ایسا sub function ہے production planning and control کا جس میں ہم roots define کرتے ہیں کہ ہمارا جو raw material ہے وہ finished goods میں جب convert ہوگا تو وہ کن roots سے ہوتا ہوا convert ہوگا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ routing may be defined as the selection of path which each part of product will follow which being transformed from new raw material to finished products routing determines the most advantageous path to be followed from department to department and to machine to machine till raw material gets its final shape اب اس routing والے phase میں جو ہم نے product اس کا plant layout پڑھا تھا second function وہ بہت زیادہ اس کو assist کرتا ہے اگر آپ نے اس layout کو properly design کیا ہوا ہے if you have arranged your plants and machinery in a proper way according to your product or a specific process تو پھر routing easy ہو جاتی ہے routing ہمیشہ پھر forward رہتی ہے backward اس میں نہیں آتی آپ اس طرح arrange کرتے ہیں کہ آپ کی routing اس طرح سے define ہو کہ را material جو store room سے نکل کے finish تک پہنچے تو وہ ایک سیکنس میں چلتا چلتا step by step اگلی سے اگلی stage کی طرف چلتا جائے تو that is routing third sub function جو ہے ہمارا اس کا production planning and control کا وہ ہے scheduling شہدیولنگ شہدیولنگ اور شہدیولنگ جس طرح اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ شہدیولنگ یا شہدیولنگ میں کیا ہے جس میں شہدیولنگ کر دیتے ہیں شہدیول بنا دیتے ہیں ٹائم ٹیبل آپ کہہ لیجی یہ بنا دیتے ہیں جس طرح ہمارے ان کلاسز کا ٹائم ٹیبل چل رہا ہے آن لین کلاسز کا یا ریگولر کلاسز کا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کام ہوگا کالج میں ساڑھے آٹھ سے بارہ چالیس تک کلاسز ہوگی اس میں اتنے اتنے ٹائم سلوٹس میں اس سبجیکٹ کا لیکچر ہوگا اس ٹیچر کا ہوگا اسی طرح ہم شیڈیولنگ کر دیتے ہیں اپنے پلانٹس اور مشینری جس میں ہم تمام مشینری کا جو شیڈیول ہے وہ بنا کر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی مشین دن میں کتنے گھنٹے کام کرے گی اتنے گھنٹے کام کرے گی تو اتنے یونٹس پرڈیوس کرے گی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم شیڈیولنگ میں تیر کر دیتے ہیں شیڈیولنگ میرے بی ٹیفائن آس ٹائم آس ایچ آپ پرشن آس ایچ ایچ آس ٹھیک ہے کہ کون سی مشین کتنا کام کرے گی کتنی دیر کام کرے گی اگر اتنی دیر کام کرتی ہے میریولنگ میں پہلے سے تیر کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ٹارگٹ ہو ہمارے پاس کہ ہم اتنے ایک مہینے تک یا دو مہینوں میں اتنے یونٹ پرڈیوس کر لیں گے اتنی مارکٹ کور کر لیں گے نیکسٹ سب فنکشن اور پروڈکشن پلاننگ اور کنٹرول is dispatching dispatching کلنا را material فنش گوڈز میں convert ہو چکا ہے پیک ہو چکا ہے پیکجن دیپارٹمنٹ سے اب اس کو dispatching کی ضرورت ہے dispatching is actually release of orders according to instructions according to the requirement of customers وہ dispatching ہو کے market میں جانا ہے different sales point پہ جانا ہے different shops پہ جانا ہے یہ ساری dispatching ہے so dispatching is concerned with the starting the processes it gives necessary authority so as to start particular work which has already been planned under routing and scheduling the last sub function of production planning and control is follow up follow up means feedback کہ آپ نے جب اپنی اس product کو finished goods میں convert کر کے dispatch کر دیا now you have to be vigilant کہ آپ اس کا follow up لیتے رہیں آپ اس کا feedback لیتے رہیں مارکیٹ سے شاپ سے ڈیفرنٹ سیل پوائنٹ سے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی product جو ہے وہ market میں کتنی popular ہے اس میں کیا changes کی ضرورت ہیں اس میں کیا خوبیاں ہیں کیا کمیاں ہیں اس طرح آپ اپنے مارکیٹ میں اپنے competitors کے ساتھ اچھی طرح سے compute کر سکتے ہیں follow up function is to report daily the progress of work in each shop in prescribed performa and to investigate the cause of deviations from planned performance یہاں پہ یہ follow up کا ذکر ہوا ہے یہ ہماری workshop کے حوالے سے بھی ہوا آپ اس کا follow up لیتے رہیں جو آپ نے scheduling میں ایک schedule بنایا تھا کہ machine اتنی دیر کام کرے گی اتنے unit produce کرے گی تو اس کا بھی follow up لیتے رہیں پہلے جو میں نے follow up بتایا وہ market کے لحاظ سے تھا اور یہ follow up یہاں پہ ہے یہ اپنے work sorry opm is quality control quality control بہت سارے بڑی organization modern manufacturing organizations جو ہیں انہوں نے proper department بنا لیا ہو ہے quality control کے نام سے جس میں وہ اپنی product کی quality کو چیک کرتے ہیں اور اس کو maintain کرتے ہیں کسی سپیسی فک international standard کے مطابق جس طرح ISO وغیرہ international standard of organization ISO 9001 9002 9003 آپ نے سنا ہوگا اب یہ part quality control والا یہ اتنی زیادہ importance احتیار کر گیا ہے کہ ایک پورا subject ہے جس کو TQM total quality management کہتے ہیں جو کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اس پورے subject کو پڑھایا جاتا ہے اور organizations میں quality control کا ایک الگ سے department رکھا جاتا ہے تا کہ ایک perfect اور ایک جو ہے maintained quality کی product کو پروڈیوز کیا جا سکے quality control may be defined as system that is used to maintain a desired level of quality in a product or service it is a systematic control of various factors that affect the quality of the product quality quality control aims at prevention of defects at the source relies on effective feedback system and corrective action procedure کہ مینٹین کریں گے تو اس میں جو ڈیفیکٹس ہیں وہ بہت کم ہوں گے تو اس طرح ہماری جو کاؤسٹ ہے کمپنی کی وہ کم ہو جائے گی کیونکہ ہم بار بار اس میں ڈیفیکٹس نہیں ہوں گے راہ مٹیریل ویسٹ نہیں ہوگا تو آٹمیٹیکلی ہم اس کو ریڈیوز کاؤس پہ پرڈیوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح اور کچھ فیچرز ہیں اور کچھ اوبجیکٹیوز ہیں اس کے قوالیٹی کنٹرول کے جس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا لاسٹ فنکشن جو ہے آپریشنز اینڈ پوڈکشن مینجمنٹ کا ڈیٹیز مینٹیننس مینجمنٹ موڈرن انڈسٹری میں جیسے بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بہت زیادہ موڈرن انڈسٹری آٹومیشن کی طرف جا چکی ہے ہیومن انٹرفیرنس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے زیادہ تار آٹومیٹک مشینز ہیں ربوٹس وغیرہ ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پرفیکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں ریگولر بیسز پر مینٹیننس کرنے پڑتی ہے مینٹیننس کو پروپرلی مینج کرنا پڑتا ہے ایون مینٹیننس مینجمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ بنانا پڑتا ہے اگر کوئی مشین خراب پڑی ہے تو وہ جتنے دیر خراب رہے گی وہ آپ کو بہت زیادہ کاسٹ کر رہی ہوگی بہت زیادہ نقصان دے رہی ہوگی آپ کی پرڈکشن ڈیفینیٹلی کام ہو رہی ہوگی اور ڈاؤن ٹائم بھی کہ اگر کسی مشین میں تھوڑی پرابلم ہے اگر روٹین میں اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے چلنا چاہیے تو آپ کی پرڈکشن کو وہ آپ کے پرڈکشن ٹارگٹ کو میٹ کرتی ہے تو اگر وہ کسی پرابلم کی وجہ سے چھے سے آٹھ گھنٹے کی وجہ سے چار گھنٹے چل رہی ہے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ جو ہے لاؤس ہو رہا ہوگا تو ہنس it is very important that plant machinery should be properly maintained اور اس کے تین objective ہیں maintenance management کے plant اور machinery کو properly maintain رکھنے کے پہلا minimum breakdown ہونا چاہیے کہ اچھی working condition کیا ہے کہ آپ کی جو machinery ہے آپ نے جتنا شیڈیول کیا ہوا ہے جتنا target کیا ہوا ہے کہ یہ machine اتنے دن اتنا کام کرے گی اتنے گھنٹے چلے گی تو اس میں کوئی کسی قسم کا breakdown نہیں ہونا چاہیے پھر آپ اس اپنے target کو achieve کر سکیں گے دوسرا objective یہ ہے maintenance management کا کہ آپ نے اپنے plant اور machinery کو ایسی condition میں رکھنا ہے کہ آپ ان سے ان کی optimum جو capacity ہے وہ achieve کر سکے یعنی maximum output آپ اپنے اس plant اور machinery سے لے سکے اب اگر ایک machine for example وہ 6 سے 8 گھنٹے چلتی ہے اور اگر وہ for example 100 unit produce کر سکتی ہے اس کی جو maximum output ہے وہ 100 unit ہے تو آپ کو 100 unit ہی output لینی چاہیے اگر آپ 100 کی بجائے 90 unit اس سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ optimum level پہ نہیں چل رہی ہے وہ اپنی maximum performance نہیں دے رہی ہے تو یہ ایک دوسرا objective ہے maintenance management کا کہ اس plant اور machinery سے اس کی maximum جو output ہے وہ لی جائے third and last objective of last function of OPM is to ensure the availability of machines buildings and services required by other sections of the factory for performance of their function at optimal return on investment پہلے بھی ہم نے جس طرح discuss کیا ہے کہ بہت سارے departments ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں یعنی cross functional بہت ساری tasks ہوتے ہیں تو آپ کی plant اور machinery کو اس طرح سے آپ نے maintain کرنا ہے کہ ان کوئی availability کو اس طرح سے possible بنانا ہے کہ ان کی availability اور ان کی performance کی وجہ سے دوسرے departments کا کام متاثر نہ ہو for example packaging department اب packaging department آپ کے اس production plant اور machinery پہ depend کر رہا ہے تو آپ نے اپنی machinery کو اس طرح maintain کرنا ہے کیونکہ آپ کی اس machinery کی output ان packaging department سے directly link کرتی ہے اگر آپ کی machines کا idle time زیادہ ہوگا یا downtime زیادہ ہوگا یا breakdown زیادہ ہوگا تو definitely وہ جو next department ہے جہاں سے اس product نے finish goods میں convert ہوکے packaging کی طرف جانا ہے تو ان کی performance پہ بھی اثر پڑے ہیں تو یہ تھے جی دیر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا topic primary functions of operation and production management there are eight primary functions that we have discussed in this lecture اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اب ہم انہی آٹھ جو functions ہیں انہی کو لے کے آگے چلیں گے انہی کو chapter wise ہم discuss کریں گے تو اب اسی طرح اسی تناظر میں جو next ہمارا lecture ہوگا وہ پہلا function ہی ہوگا یعنی location جو ہے اس کو ہم detail سے پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے سے پہلے اس تک پہنچنے سے اس کو start کرنے سے پہلے آپ ان آٹھ functions کا جو overview ہے اس topic میں primary functions میں اس کو ذرا اچھی طرح سے پڑھ دیجئے گا سمجھ لیجئے گا تاکہ جب ہم ان کو detail سے آگے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کوئی خاص problem جو ہے وہ نہ ہو یہ ایک آپ overview اگر لے لیں گے ان آٹھ کے آٹھ functions کا تو آپ کو تھوڑا بہت idea بھی ہو جائے گا اور اگر جب ہم next سارے topic پڑھیں گے انشاءاللہ پھر بھی اگر کسی کا کوئی topic رہ جاتا ہے skip ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے جو ہے تھوڑا بہت اگر paragraph کی form میں بھی پڑھا ہوگا تو وہ آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا manage کر سکیں گے جی سوری یہ تھوڑی disturbance جو ہے وہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے pause لینا پڑتا ہے تاکہ جو دوسری noises اور آوازیں ہیں وہ آپ کو disturb نہ کر سکیں تو anyways جی یہ ہمارا topic آج کا complete ہو گیا آپ سب try کیجئے گا اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھنے کی جس میں ہم نے primary functions کو discuss کیا ہے operations and production management کے اور یہ آٹھ functions تھے جو کہ location plant layout material handling جی material handling اور اس کے بعد product design process design production planning and control quality control اور last میں maintenance management ٹھیک ہے جی چلیں اس کو پڑھ دیجئے گا اچھی طرح سے next lecture تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا thank you take care اللہ حافظ